بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید دیکھئے پوری دنیا میں مسلمان عید بنا رہے ہیں اور عید سے پہلے جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں اور عید میں جو ہوگی اور اس کے بعد ہوگی وہ بڑی تباہ کن ہے اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس عید پر کیا ہو جائے صورتیال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ایران کو پیغام یہ دیا ہے امریکہ اور دیگر ممالک کے ثرو پیغام یہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل پر ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے کوئی میزائل داگا جائے گا تو اسرائیل بدلے میں ایران پر بہت بڑا حملہ کر دے گا اور اس میں ایٹمی حملہ بھی شامل ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور اس میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس پر بام مار سکتے ہیں میزائل سے حملہ کر سکتے ہیں ہر طرح سے اور ایران کا پورے کا پورا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیں گے یہ کلیر ان کو انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو امریکہ اور ایزرائیل مل کر ایران پر جنگ چھیڑ دیں گے اور چوبیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر یعنی آپ لٹ سے کوئی بھی حملہ کرتے ہیں اور اس حملے کے نتیجے میں آپ پر جو سٹائک ہوگا وہ چوبیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر ہو جائے گا یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایران پر اس وقت سب سے خطرناک جنگ چھیڑ دی جائے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ شمولے تک تیار کرے گا ایزرائیل کی ایر فورس کو مکمل طور پر ہائلیٹ رکھا گیا ایف تھرٹی فائف تیارے ان کے تیار ہیں تمام چھٹیاں ایر فورس کی اور تمام لوگوں کی منسوق ہو چکی ہیں اور اس صورتحال میں ان کے جو مزائل ہیں وہ بھی لانچرز میں تیار ہیں اور بدلے میں کہا گیا ہے کہ ہم جو مزائل روکنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں وائرین ڈوم اور ڈیویڈ سلنگ ہے دوسری جانب ایران کی جانب سے ان کے جرنیلوں کی جانب سے یہ بات دھمکی دی گئی ہے کہ فتح مزائل اور تمام دیگر جو مزائل ہمارے ہیں اسرائیل ان کو روکنے کی کپیسٹی نہیں رکھتا یعنی ہماری جانب سے جو حملہ ہوگا وہ اسرائیل کو تتر بھتر کر کے رکھتے گا اس کے پرکچے اڑا دے گا لہٰذا اسرائیل اس کپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مرضی اس کا اوٹکم ہو ہماری جانب سے ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ کیا جائے گا دیکھیں یہ دو انتہا ہے اور اس کے ساتھ اب جو ایک پروپوزل آیا ہے ایران کے بعد وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سٹیٹ آف ہوروز کو بند کر دیں ابنائے ہوروز اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا تیل جاتا ہے یہاں سے وہ چاہے جن میں یورپ جاتا ہو اسرائیل جاتا ہو یا دنیا کے دیگر ممالک میں جاتا ہو وہ سارے کا سارا بند ہو جائے گا اور اس کا اتنا نقصان ہوگا اتنا نقصان ہوگا جس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یعنی اسرائیل سے لے کر پورا ورلڈ اس سے متاثر ہوگا دیکھیں اسرائیل کو تو تیل جائے گا نہیں امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر تمام ممالک متاثر ہوگے لیکن جو تیل کی قیمتیں کروڑوں بیرل یہاں سے تیل جاتا ہے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پر چلی جائیں گی کہ ایک عام شخص جو گھر بیٹا ہوا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر جنگ کسی اور ملک میں چھٹی ہے تو ہمارا کبارہ ہو جائے گا یہ اصل میں حالات ہونے جا رہے ہیں اور اس سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں سکائی راکٹ یعنی آسمان پر چلی جائیں گی اور جس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اسے غالی اسرائیل متاثر نہیں ہوگا یہ پورا ورلڈ ہوگا اور ایران اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے ایران کی اس موف کو دنیا بھر کے اندر بڑے برے انداز میں دیکھا جائے گا کہ آپ اگر حملہ کرنا ہے تو آپ ڈررٹ اسرائیل پر حملہ کریں لیکن اگر آپ نے حملہ کیا ہے تو آپ نے عام لوگوں پر کیا یعنی یہ وہ صورت حالت جس کا عام شخص بھی ایران کے اندر رہتے ہوئے یا باہر رہتے ہوئے مخالفت کرے گا دیکھیں اس کی وضع یہ ہے کہ ایران کو تو شاید مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہ اپنے ملک میں تیل بیجتے ہیں ان کا اپنا تیل ہے وہ بڑا سستہ ہے ان کو مسئلہ نہیں ہے اور تو سمگل کر کے تیل پاکستان بھی آ رہا ہے دنیا میں جا رہا ہے وہ چلتا رہے گا لیکن عام جو صاریف ہے وہ اس کی کپیسٹی سے باہر ہو جائے گا اور شاید اتنی تباہی ہوگی جس کا اندازہ رہے لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران ڈائریکٹ اگر اسی رائل پر ہٹ کرتا ہے اور بدلے میں وہ ان کی نیوکلر فسیلٹیز کو تباہ کرنے نیوکلر پروگرام تباہ کرنے کیلئے آئیں گے تو اگزیکٹلی پھر بھی تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی شاید ہو سکتا ہے کہ ڈبل ہو جائیں جو قیمتیں اب ہیں تو دونوں سنیریوز اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ تباہیت دیکھیں اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر اس حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر یہ تیل کی قیمتیں جاتی ہیں تو اس کا چائنہ پر کتنا بڑا اثر پڑے گا چائنہ کے اندر یہ جتنے لکشوری برینڈز ہیں اس وقت خاص طور پر آپ یہ دیکھیں بربری لوی ویٹان گوچی ڈیور اور یہ جتنے بھی برینڈز ہیں ان کی سیل آلیڈی ڈراؤپ ہو چکی ہے چائنہ کے اندر یعنی وہاں پر دیکھیں چائنیز ایزے لوگ ہیں جو جتنے بڑے بڑے یہ برینڈز ہیں وہ اس کو ڈیفنیٹلی باتہ خریتے ہیں اور دنیا کے اندر یہ جتنے لکشوری برینڈز ہوتے ہیں ان کے جو بڑے بائر ہیں ان میں چائنیز آتے ہیں یعنی آپ عام چائنیز کو چھوڑیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں جو اچھے خاصے ہیں وہ ہمیشہ برینڈز استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی جو سیلز ہوتی ہیں وہاں پر بی ایم ڈبلیو سے لے کر دنیا یعنی ٹیسلا سے لے کر ہر بڑے برینڈ کی لکشوری برینڈز کی وہ تمام کے تمام چائنیز ہیں اب وہاں پر ان برینڈز کی سیلز ڈروپ ہوئی ہے اور جوب ہونے کی وجہ وہاں پر ایکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے تو وہاں پر آپ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے اتنے بڑے برینڈز جو ہیں ان کی سیل ڈروپ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اگر یہ اس حالات بیدا ہو جائے پھر چائنہ سائر سی بات ہے وہاں پر تو تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی وہاں پر وہ بھی حالات خراب ہوں گے اور دنیا کے اندر جو طوفان آئے گا اس کو برداشت کرنا مشکل ہے اب آپ سوچیں ذرا کہ دنیا کو اس دہانے پر لاکر کھڑا کیا ہے کہ یہاں پر اگر لٹسے ایران حملہ نہیں کرتا تو پھر ساری دنیا گئے گی کہ ٹھیک ہے ایران ڈر گیا یا فلانا تو اسرائل کے گا میں تو مزید حملہ کروں گا یعنی آپ یہ سوچیں کہ امریکہ نے اس کو گرین سگرل دیا ہے کہ ٹھیک ہے عام لوگ بھی شاید امریکہ اور اسرائل کا ساتھ دے دیں گے یعنی اتنی ان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے غزہ کا معاملہ بالکل الگ ہے غزہ میں صورتحال ڈیفرنٹ رہی ہے کیونکہ اس میں دیکھیں عام لوگوں کو انہوں نے مارا اتنی بیچینی دنیا کے اندر پائی گئی ہے لوگ شدید غصے میں ہیں نفرت کھنڈر بنا دیا ہے انہوں نے غزہ کو سو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ اصل میں انڈیگیٹ کر رہی ہے کہ اسرائل کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے ایران کو کہ اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو ہماری جانب سے دو دورہ کا حملہ ہوگا ایٹمی حملہ بھی ہم کر سکتے ہیں آپ کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم آپ کی نیوکل فسیلٹیز کو اڑھا دیں گے ہمارے ایف تھرٹی فائیو ایران میں گز جائیں گے وہاں بھر مار کریں گے دیکھیں جہاں تک باز آئی سرائل کی تو ایک باز این میں رکھے گا ایران اب وہ طاقت نہیں رہا کہ وہ جو چھوٹی موٹی طاقت ہے وہ آپ اس کو کر لیں لیکن اس سارے صورتحال میں یاد رکھے گا اگر ہوسیوں کے پاس ہائپرسورک میزائل یا وہ ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کے جہاز اور پورا کمیونکیشن سسٹم تباہ و برباد کر سکتے ہیں نیس و نابود کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کس نے دی ہے وہ ایران نے ان کو ٹیکنالوجی دی ہے تو ایران اگر ان کو ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے تو آپ سوچ لیجئے پھر وہ ان کا کیا حشر کریں گے تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جتنا اسرائل نے اس وقت بنا سوا کر سب کو بتایا آباجی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بدلے میں جو جواب آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا اور آپ سوچیں چائنہ سے لے کر امریکہ سے لے کر پوری دنیا اس سے متاثر ہونے جاری ہے اب بیکڈور چینل کے اوپر اس وقت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے یعنی روس اصل میں اس بات کو دیکھ رہا ہے روس نے اصل میں مضمت کی ہے بلکہ انہوں نے ایران کو گرین سگرل دیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی وہ چوکے گا کہ بھئی اگلے ملک کو جا کر تبانہ کریں چائنہ اب اس صورتحال میں دیکھیں پہلے ہوتا ہی ہے کہ معاملت بیکڈور چینل سے ارک کیا جاتے ہیں کلیر کیا جاتے ہیں کہ نہیں آرے جنگ نہ کریں اب چائنہ اور روس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جواب نہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو دوبارہ ان پر دوبارہ حملہ ہو جائے اور بڑی تباہی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اب اگلا پلان یہ ہے کہ چائنہ اسرائیل کے معاملے پر اس وقت بڑا ریلیکٹنٹ ہے یعنی اسرائیل نے پلان یہ کیا ہے امریکہ نے کیا ہے کہ دائش کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ہے چائنہ کے خلاف استعمال کرنا ہے افغانستان کے خلاف کرنا ہے روس کے خلاف کرنا ہے سنٹلیشن کنٹریز کے خلاف اور سب سے بڑھ کر چائنیز جو انویسمنٹ ہو رہی ہیں افغانستان میں وہاں بر بھی استعمال کرنا ہے تو چائنہ تو اس ساری صورتحال میں بڑا شدید غصے میں وہ تو ان کو نہیں چھوڑنے والا یہی اصل میں جو وجہ ہے وہ اسو غصے کا باعث بن رہی ہے اسرائیل کے خلاف اور اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر لڑائی کریں گے اب چائنہ کی ہیوی انویسمنٹ ہے اس وقت ایران کے میں چار سو پچیس ارب ڈالر اب آپ سوچیں ذرا یہ ان کا نیوکلئر پروگرام بنانے میں چائنہ کے انجینئرز کا کمال کیا ہے یعنی ان کو ہر طرح کی فسیلیٹی دیئے ہر طرح کی چیزیں دیئے اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا چائنہ اس سارے معاملے پر ایران کو وہ ٹیکنالوجی دے چکا ہے کہ اگر ایف تھرٹی فائیو آتے ہیں تو ان کو اڑا سکتے ہیں اور ایک بات یعنی ابھی ہوشیوں نے حالیہ امریکہ کے ایمکیو نائن ریپرڈ ڈرون اڑایا تھا اس کے بعد امریکہ کا کوئی ڈرون گیا ہی نہیں ہوتا ہے یعنی اب یہ سوچے ہوشیوں نے دو دن پہلے پانچ جہاز تباہ کر دیئے پانچ ملٹری آپریشن میں دو اسرائل کے ایک ایرابین سی میں اور یہ ایک انڈو پیسیفک یعنی انڈیا کے اندر جا کر انہوں نے ان کے سمندروں میں اس کے علاوہ برطانیہ اور امریکہ یعنی ٹوٹل پانچ تباہ کیے ہیں آپ ایمیجن کر لیں امریکہ برطانیہ اور اسرائل کے پانچ شپ پر انہوں نے جا کر میزائل دا گئے ہیں تباہ کر دی ان کو کوئی ایک جواب آیا ہے امریکہ کا ان کے خلاف کہ جی ہم گزگر ماریں گے یعنی اتنا وہ یوسٹو ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو ناربل روٹین میں لے لیا گیا ایڈی کے شپ تباہ ہوتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں یہ دنیا میں تباہی چلتی رہتی ہے کیا ہوگیا ہمارے شپ تباہ ہوگئے تو وہ سارے ٹیکنالوجی کس کی دی گئی ہیں وہ ہوشیوں کو جو ٹیکنالوجی ہے یمن کو وہ ایران نے دی تو اب آپ سوچیں کہ اگر وہ تباہ کر سکتے ہیں تو کیا یہ تباہ نہیں کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا یعنی دنیا کے اندر جو تیل کا بہران ہے وہ اور امریکہ کی جو ملٹری بیسیز ہیں پورے خطے کے اندر وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گی یعنی امریکہ کی ملٹری بیسیز یہ صورتحال ہوگی کہ جن ممالی کی تو ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی وہ امریکہ کو کہیں گے کہ ہماری ملٹری بیسیز آپ نے ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں اور آپ یہاں سے چلیں وہ زیادہ ان کو خالی کروا دیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو ملٹری بیسیز رہ جائیں گی وہاں پر اتنے حملے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی امریکی فوجی زندہ بچے گا یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ اس جنگ کے بر امریکہ نے گرین سیگنل اب لائیڈ آسٹین نے اٹھ کر یہ بات کہہ دی ہے ہم تو ساتھ کھڑے ہیں جن کے آپ کر دیں حملہ اور اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں یعنی اتنی آپ زلالت دیکھئے کہ امریکہ سمیت دنیا کے ممالک ایران کے معاملے میں آپ غور کریں کسی بھی ملک کی ایون کے نورت گوریا کی بھی آپ اگر امبیسی کسی جگہ اڑا بیں گے تو وہ تباہی کا معاملہ ہوگا ان لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایران کی امبیسی اڑائی ہے تو دنیا میں آپ نے دیکھا کسی نے مضمت نہیں کی فلسطین کے معاملے پر غزہ کے معاملے پر چلے تھوڑی سی ہی صحیح کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر ہلکی سی مضمت تو ہوئی ہے نا ان کے معاملے پر تو کوئی مضمت نام کی چیز نہیں ہے بلکہ دنیا نے جشن منایا کہ اچھا ہو گیا یہ ہو گیا ہم یہ بڑے خوش ہے سو اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ایران نے فیصلہ کیا ہے دیکھیں یہ عید بہت بھاری ہونے والی ہے پوری دنیا کے اوپر اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس عید کے دوران کوئی معاملہ ہو جائے عید کے بعد ہو جائے کب ہو جائے کیا صورتحال ہو جائے کہ دنیا کے اندر عید منائی جاری بتائیں اس وقت جو فلسطین کے ساتھ یا غزہ کے ساتھ کیا عید منانی ہے دنیا کے اندر بے حصی لوگ اتنا اپسٹ ہیں کہ وہ عید وہاں پر چل رہی ہے اور یہاں پر تباہی کی صورتحال آئی یعنی لوگ سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے رمضان میں وہ بند ہو جائے یہ تباہی کوئی تباہی بند نہیں ہو رہی لڑائی بھی جاری ہے اسی طرز پر جاری ہے اور اس سارے معاملے پر اب ایک نئی لڑائی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے دیکھیں دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کی بہت ساری جو فورسیز ہیں وہ ساؤتھ گزہ سے واپس آ گئی ہیں اب وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بڑی سمارٹ رکھی ہوئی ہے کلیر رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا اب جو مین فوکس ہے وہ اپنا ملک بچانا ہے ایران سے بچانا ہے ایران نے اصل میں تقریباً ان کے تیرہ ایسے مزائل ہیں جو ایزرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں اور ان میں چھے مزائل ایسے ہیں یعنی رینج کے ہیں جو اگر وہ ایزرائیل کو ہٹ کریں تو کوئی ان کا دیفنس سسٹم اس کو نہیں روک سکتا لیکن حزباللہ نے جب حملے کیے تھے اور انہوں نے ان کی جو دیفنس یعنی ان کی لیر تیر کو تباہ کیا تو آپ دیکھیں دو ایران ڈوم کی بیٹریز انہوں نے اڑا دی تھی تو اس سے ایران نے کافی اندازہ لگا لیا تھا کہ کس لیول پر اگر ہم حملہ کرتے ہیں ایزرائیل پر تو وہ اس کو سہ سکتے ہیں تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ یہ سوچیں ہیں کہ ایران اگر پروکسی کے ذریعے حملہ کرتا امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب سے امریکہ نے دھمکی دیا ایران کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پروکسی کے ذریعے حملہ کریں گے یعنی گولان کی ہائٹس پر دیکھیں جب تک کوئی بھی حملہ ہوتا ہے چاہے وہ پروکسی کے ذریعے ہو یا ڈیریکٹ ہٹ ہو اگر جب تک کوئی 20-25 اسرائیل کے فوجی ملٹری لیول پر جا کر تباہی کا شکار نہیں ہوتے تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجے گا کہ پھر شاید دنیا کے اندر ہم لوگ یہی دیکھیں گے کہ اسرائیل کل کو جائے گا پھر حملہ کرے گا اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے باز اس وقت ایٹمی یعنی ان کی فسیلٹیز جو ہیں وہ اس لیول پر چلی گئی ہے کہ امریکہ کی واشنٹن ٹائمز نے یہ خبر بریک کیا واشنٹن پوسٹ نے بھی کی ہوئی ہے کہ ایران اس وقت ایٹمی طاقت بن چکا اس کے پاس پانچ نیوکلیر ہتھیار ہے پانچ نیوکلیر وارڈ اور انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے بعد یعنی مئی جون کے بعد ایران کا پلان یہ تھا کہ کم از کم میرے پاس بیس بائیس نیوکلیر وارڈ ہو جائے تب میں جا کر دنیا کو ڈیکلیر کروں کہ ہاں جی میں ایٹمی طاقت بن گیا اور دیکھو میرے پاس کتنی فسیلٹیز ہیں یہ اصل میں ان کا پلان تھا اب اس سے پہلے ایک حملہ ہو جانا اور اسرائیل کا ایران کو کہنا کہ میں تمہارے آ کر نیوکلیر فسیلٹیز تباہ کر دوں گا ان کا خیال یہ تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کو ہمارے تباہ بھی کر دیں نیوکلیر وارڈ تو ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہو کیونکہ انہوں نے جو اس وقت ہتھیار استعمال کرنے اور بنکر بسٹر بام استعمال کرنے جو کہ کنکریٹ کی جو اندر یعنی انسائیڈ ہوتے ہیں جو بھی بنکر جنہوں نے بنائے زیر زمین اس کو وہ تباہ کر دیں سو اب صورتحال دیکھنے والی ہوگی کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات کیا بتا رہے ہیں کس جانے معاملہ جا رہا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ ایڈ کا ٹائم اور آنے والے وقت کے اندر ایڈ کے بعد اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ دنیا بھر کے لیے اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی تھی اور شاید ہم ایک بہت کڑا اور مشکل وقت دیکھنے جا رہے ہیں حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں